یہ دیکھیں کہ جو ہندو لڑکے ہوتے ہیں جب ان کو کسی سے محبت ہو جاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پہلے گائز سواگت ہے آپ کا میرے اور آپ کے یوٹیوب چینل مادو ڈیجیٹل کریٹر پر گائز جیسا کہ آپ نے تھمنیل دیکھ کر اندازہ لگا دیا ہوگا گائز آپ کو بتا دوں تھوڑے دنوں پہلے جو پاکستان سے جو میلہ بھارت آئی تھی اس کو لے کر جو پاکستان کی جو میلہ ہیں لڑکیاں ہیں اس کو لے کر ان کے کیسے ویچارے اور بھارتیوں کے بارے میں جو پاکستان کی میلہ ہیں لڑکیاں وہ ان کے بارے میں کیسا ویچار رکھتی ہے اور کیسا ان کے لیے سوچتی ہے تو گائز بن رہے ہیں ویڈیو میں لاشٹ دک مان لڑکی کی دکھ درد اور غم کی دوا بنا انڈیا تھا ایک ہندو لڑکا اور ایک بچی تھی حضبان نے اس کو طلاق دے دی طلاق کے بعد حلالہ پہ زور دیا کہ حلالہ سمارا ہوگا مجھے ہمیشہ اس چیز سے بہت غصہ آتا ہے کہ طلاق آپ دیتے ہو غلطی آپ ہوتی ہے تو اس غلطی کو کریکٹ کرنی کی نہیں ایک عورت قربانی کا بکرہ کیوں بنے گی وہ کیوں کسی کے ساتھ شادی کرے گی پھر اس کے ساتھ رہے گی پھر جب وہ چاہے گا یا ایک شرط رکھی جاتی ہے کہ ایک دو دن بعد تم نے مجھے ڈیوورس دے رہی ہے پھر وہ ہی در آکے ہوتی ہے پتہ نہیں کیا سسٹر میں بھائی اگر آپ اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو تو آپ اس کو ڈیوورس دے دیتے ہو اور اگر آپ نے ڈیوورس دے دی ہے تو پھر اس کے اوپر ایک اور ظلم کرتے ہو کہ اب تمہارا حلالہ کروائیے اس کے بعد بھی تیاج رہنڈی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہتا ہے اور جو ایک دفعہ آپ کو چھوڑ دے گا دوسری دفعہ وہ ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا چھوڑنے کے لیے تو یہ جو کچھ لڑکیاں وہ ہے جو ایسے ہی چھوڑے کے لیے تو کنی بھی خاندانی ہوتی ہیں بڈی فیملی فوڈی ہے کنی بھائی اور میں ہلالہ کروائیے لگا تو آپ کسی اور کے ساتھ جا کروں گے کیسے مطلب یہ ایک بہت ڈیوورس دیا ہے یا تو پھر اس سے شادی کر جائے لائے کو ساری کروائیے یا تو ہاں اس سے دیوورس دے گیی کوئی دوسرا کر لو آپ کے لیے چھوڑے لیکن آپ پھر اس کے پاس واپس ہو گئے تو میرا ہی حیالی ایک صحیح چیز ہے اور آپ اپنا حلالہ کیوں کرائیں گے کیوں آپ کے کیا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے تو اس چیز اور مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ مولانا لوگوں نے حلالہ سینٹرز اوپن کیا وہاں پر انہوں نے شرگز بٹھاوا دس پندرہ بیس ہزار بے لے کے آپ کا حلالہ ہوگا آپ پر تاریسے پچاس یہ تو زاکم بھولتے ہیں اس سے بھی زاکم بھولتے ہیں آپ پچاس یا لاف دیڈر لاف خوربیا آپ نے بس ہمارے ساتھ اپنے کی کوئی رکھنا ہے پھر لکاہ ہوگا پھر آپ جب کہیں گے تو ہم تین تین طلاق طلاق کرتے اس کو بے دیں گے پھر آپ شایدی کریں اصلا کیا ہے اس طرح سوسائٹیز بنتی ہیں مارشے یا قوم میں اس طرح بنتی ہیں تو یہ میں کہوں گی کہ اس چیز کو ختم کرے یا تو چھوڑے نہیں اور اگر چھوڑ دیا تو پھر اس کا حلالہ تو یہ دیکھیں شایدہ نے کہا کہ میں تو اپنا حلالہ نہیں کرکا ہوں کی جو کہ بہت اچھی بات ہے یہ ریپ ہے صحیح ہے آپ کیوں ایک شک کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہو جو آپ کو تین طلاق دے چکا ہے اور وہ دیکھیں ہندو لڑکے کے ساتھ انسٹرگرام پہ اس کی فرنگشپ ہوتی ہے پھر وہ محبت میں بدل جاتی ہے ایک چیز یہ دیکھیا ہے کہ جو ہندو لڑکے جس طرح سے میں شاگیدر ابھی سیما کا معاملہ گوزتا ہوا بھی وہ لڑکے کو ڈیووس ہوئی ہے اور اس نے ہندو لڑکے سے شاہدی ہے میں نے ایک چیز یہ دیکھا ہے کہ جو ہندو لڑکے جب ان کو کسی سے محبت ہو جاتے وہ یہ ہی دیکھتے کہ یہ پہلے میریٹ تھی اور میں مجھ سے کہ اس کے دوسری شاہدی ہے یا اس کے بچے بھی ہیں یہ سب کچھ نہیں وہ اپنے پیار کو سب سے اہمینے دیکھتے ہیں اس سے شاہدی کرتے ہیں بینہ کسی چیز بینہ کسی چیز وہ اس کے دوسری شاہدی ہے اور اس کے دوسری شاہدی ہے اس کے دوسری شاہدی ہے اگر اسی کے دوسری شاہدی ہے یہاں پر سب سے پہلے لیکن یہ بیشک لڑکے کو لڑکی سے محبت ہے سب کچھ ہے لیکن جب شاہدی کی باد آدھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم مدرک میں اگر کوئی چھپا جاتا ہے کہ مجھا ڈیووس لیا یا جو بھی سسٹر میں تو وہ کبھی بھی اس لڑکے سے شاہدی نہیں لے یہ بھی ایک فیکٹ ہے دوسروں میں آپ کا بدا آتی ہوں جیسے نائلہ نے کہا کہ ہندو لڑکے کو اگر ایک میریڈ لڑکے سے بھی پیار ہو جاتا ہے تو وہ شاہدی جاتا ہے تو وہ ہندو لڑکے کا اتنا وہ نہیں ہے ہماری سوسائیٹی میں اسیپٹنس مل رہی ہے ہماری سوسائیٹی میں اسیپٹنس نہیں ملتی ہے مطلب ایک کبارہ لڑکا جو ہے وہ ایک میریڈ لڑکے سے شاہدی کرے گا تو یہ بہت تف شاہدی ہے تو یہ بہت تف شاہدی ہے وہ بہت تف شاہدی ہو دیا ہے مناؤ یہ وہ لیکن میں یہ کہوں گے مسلمان لڑکے دیکھیں اپنا اسلام چھوڑ کے گھر واپس کر دیئے تو یہ مسلم کمیونٹی کو سوچنے کی بات ہے کہ آپ اپنی ویمن کو یا تو بہت ترا رہے ہو یا ان کو رائٹس نہیں دے رہے یا طلاق کے نام پر سیکیورٹیز نہیں ہیں یا کبھی بھی چھوڑ دے گا یا پھر اس کے اوپر مار مارتے پیٹتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس ہے تو یہ ساری چیزیں سوچو آپ کہ آخر مسلمان لڑکیاں کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ یہ کہوں گے کہ ہندو کی سازش ہے یہ آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے آپ دیکھو جیسے ہندو اپنی بیٹیوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں یا ہندو جیسے اپنی بی بی کو رکھتے ہیں کیا آپ اس طرح سن کے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ چیزیں محبت پیریشتی محبت سے بنتے ہیں اتماع سے ٹرس سے بنتے ہیں تو میں یہ کہوں گے کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو غرب آپسی کرتے ہیں انڈیا میں ہوتا ہے کیونکہ ہندو مسلمان پاکستان میں زیادہ تر میجورٹی میں ہیں اور جو ہندو بیچارے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح بیچاروں کو درائے جو میں یہ کہوں گے کہ دنیا جانور ہو یا انسان ہو ایک ہی زبان سمجھ کے وہ پیار ہو آپ پیار کرو پیار بانٹو تو وہ جو چیز ہے وہ کوئی بھی دھرم اینجا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ کہ کس طریقے سے جو وہاں پر جو محلاؤں کے ساتھ جو وہاں پر بھیوار ہوتا ہے اور اس شخص کو لے کر جو محلاؤں جو بھارتی لڑکوں کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بھارتی لڑکوں جو بھارتی ہیں جیسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا جائے اور اسی ویڈیو کے لیے آپ نے میرے سکرائب کا بٹن دیکھ رہا اس پر کلیک کر کے میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ اور اسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں جائے ہند جائے بھارت